بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے اٹیک پلیٹ فارم کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اپیل ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں جب آپ کے چینل کو ری یوز کنٹینٹ کے وجہ سے ڈیسیبل کیا جائے میرے ایک سبسکرائبر کے چینل کو تقریباً ناؤں دن پہلے یوٹیوب نے ڈیسیبل کر دیا تھا اور ریزن یہ بتائی تھی کہ آپ کے چینل کے اوپر ری یوز کنٹینٹ آیا تھا تو سمپلی اس ویڈیو کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میرے چینل کے اوپر ری یوز کنٹینٹ آ چکا اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیسے ویڈیو اپلوڈ کرنی تو کائنلی مجھے گائیڈ کیا جائے یا اس ٹاپک اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے آج کی ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ کیا جائے کہ اگر آپ کے چینل کو ری یوز کنٹینٹ کے وجہ سے ڈیسیبل کر دیا جاتا ہے تو آپ نے کیسے آپ نے اپیل کرنی ہے تو ازاد رکھئے کہ جب آپ کے پاس ایسا سناریو آ جاتا ہے تو آپ نے ٹونٹی ون ڈیز کے اندر اندر آپ نے اپنی ایک اپیل ویڈیو بنانی ہوتی ہے اگر آپ ٹونٹی ون ڈیز کے اندر اندر ویڈیو نہیں بناتے تو آپ کے چینل کو نائنٹی ڈیز کے لیے ڈیسیبل کر دیا جاتا ہے مین سے سپینڈ کر دیا جاتا ہے اگر آپ ٹونٹی ون ڈیز کے اندر اندر ویڈیو بنا لیتے ہیں اور آپ اس کو اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں پراپر طریقے کے ساتھ تو آپ کی چینل کو ریویو کیا جاتا ہے اگر وہ انیبل ہو جاتا ہے اگر وہ یوٹیوب کی غلطی ہوتی ہے اس کو ڈیسیبل کرنے میں تو دیفنیلی وہ آپ کے چینل کے اوپر مونٹرزیشن کو دوبارہ آنکار دیتے ہیں اگر آپ کے چینل پھر بھی ڈیسیبل لیتا ہے تو پھر آپ کو نائنٹی ڈیز کا ٹائم دیا جاتا ہے اور آپ کو نائنٹی ڈیز بعد دوبارہ آپ اس چینل کو ری اپلائی کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا آپ کو لازمی ان کا جو بیسک ریٹیریو تو وہ لازمی فل فیل کرنا پڑتا ہے جس میں آپ کا سور تھاؤزن وچ آور ٹائم ہے اور ون تھاؤزن آپ کے سبسکرائبر کو رکارمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اپیل کرنی ہے سمپلی آپ نے جہاں پر اپنے چینل پر جانا ہے اور چینل پر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے لان مور کے بڈن پر کلک کرنا ہے جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کو جو چینل ہے وہ ری جیوز کنٹینٹ کے ویسے ڈیسیبل ہوا ہے تو سمپلی آپ نے یہاں پر نیچے ڈراب ڈام کریں گے اور آپ کو بتایا جا رہا ہوگا کہ آپ نے ہی چیزیں کرنی تھی اور آپ نے ہی چیزیں نہیں کرنی تھی تو سمپلی اگر آپ ان کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سمپلی ہم جہاں پہ جاتے ہیں اپیل کے سیکشن میں آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ نے اگر اپیل ویڈیو اپلوڈ کر دی تو آپ کو فورٹین ڈیس کے اندر اندر رسپانس آ جاتا ہے کہ آپ کے اپیل 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 ریجیکٹ ہوئی ہے تو سمپلی آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ مست سب میٹ بائی ایٹ ستمبر اس کا مطلب ناؤ دن پہلے چینل ڈسیبل ہوا تھا سسپنڈ ہوا تھا اور اس کی جو لاسٹ دیٹا ہے وہ ایٹ ستمبر سے پہلے پہلے انہیں اپیل اپلوڈ کرنے کی تو ہم سب سے پہلے کا کام کریں گے آپ جہاں پر جائیں گے ڈیش بورڈ میں اور جہاں پر کریئٹ کے بڈن پر کلک کریں گے اور اپیل کو اپلوڈ کریں گے اپلوڈ ویڈیو پر کلک کیا ہم نے اور جہاں پر آپ نے سلیکٹ فائل کے بڈن پر کلک کرنا ہے اور جہاں آپ نے جو اپیل سلیکٹ کی ہوگی اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے سمپلی جہاں پر گیا اور اپیل ویڈیو ایک نام سے ایک ویڈیو پڑھ گیا اس کو میں نے اپ اوپن کیا اور یہ میں نے اپلوڈ کرنے شروع کر دی یہاں پر اس کو میں سمپلی لکھ دوں گا اپیل ویڈیو اور اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ کہ کچھ بھی نہیں لکھنا اور اس کے بعد آپ سنپلی نیچس کے بڈن بھی کلک کرنا ہے س یاockat کے بعد بالکار اس کے بعد اس کے بعد آپ یہ بنیک کٹ کرنا اور آپ عنہ이를 سر کچھ کرنا ہے کیونکہ یہ یوٹیوب کیوقاتیقی رکارومنٹ ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس لنک کو کاپی کر لینا ہے اور سیو بڈن سر کٹ کرینا۔ دینا ہے اب آپ کی ویڈیو جہاں پر اپلوڈ ہو رہی ہے آپ سمپلی جب کنٹینٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ کی اپیل ویڈیو وہ یہاں پر اپلوڈ ہو رہی ہے اس کے بعد سمپلی آپ نے یہاں پر ارن کے بٹن پر جانا ہے جیسے آپ ارن کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ انٹرفیس نظر آ رہا ہوگا اگین آپ نے جہاں پر سٹارٹ اپیل کے بڈن پر کلک کرنا ہے جیسے سٹارٹ اپیل کے بڈن پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ انٹر فیس نظر آ رہا ہوگا سمپلی جہاں پر آپ نے ویڈیو کا یوریل ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سب میٹ کے بڈن پر کلک کر دینا ہے اب آپ کو بتایا جا رہا ہے we will review your appeal and get back to you within 14 days remember if you delete any video after you receive your channel reviewed decision we won't be able to review your appeal اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جب آپ یہ میل آئی تھی کہ آپ کے چینل ڈیسیبل ہو چکا تو آپ کو اپیل کے ریپلائی نہیں ملے گا اس کے بعد ہم نے اوکی کے بڈن پر کلک کر دینا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں پر ایک میسیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس میسیج کلیرلی ریٹ کر لینا ہے کہ you will receive response by email and in due to studio within 14 days 14 days کے اندر اندر آپ کو یہاں پر response مل جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جب اپیل بنانی ہے تو کیسے بنانی ہوگی ویڈیو simply آپ کو یار رکھنا ہے کہ if eligible to appeal by video follow these guidelines when creating your video جب بھی آپ نے اپیل کے لیے eligible ہوں گے تو آپ نے ان guidelines کو لازمی فالو کرنا ہے پہلا guideline آپ کے پاس کیا format must be کس چیز کا format of video only ہونی چاہیے آپ اس کو picture کی فام میں نہیں کر سکتے سمپل آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوگی آپ کی جو ویڈیو کی length ہے وہ less than five minute ہونی چاہیے اس سے زیادہ ویڈیو نہیں ہونی چاہیے اور آپ نے ویڈیو کو public نہیں کرنا private نہیں کرنا simply آپ نے unlisted کرنا ہے اگر آپ unlisted کریں گے تو آپ کے appeal accept نہیں ہوگی uploaded to the channel that you are appealing submitted from your account آپ نے لازمی اس account کے اندر ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے جس چینل کو suspend کیا گیا ہوگا آپ کسی اور چینل کے اوپر جو ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے میں ایک شور کہ آپ نے ویڈیو اس لینگوڈ میں بنانی ہے آپ arabic میں بنا سکتے ہیں بنگالی میں بنا سکتے ہیں چینیز انگلیش فرنچ ہنڈی انڈینوشن جیپنیز کورین پرتگیز رشیان سپینش تھائی ترکیش ان ویتنمیز میں کر سکتے ہیں یاد رکھے کہ اپنی کوشش ہی کرنے کہ آپ نے ویڈیو کو جو لینگوڈ جو انگلیش رکھنی ہے کیونکہ انگلیش میں اسیپٹیبل کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگین آپ کو کہا جا رہا کہ آپ نے ویڈیو جو اپلوڈ کرنی وہ انلیسٹ ہونی چاہیے اور نیو اپلوڈ ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کے اس کے بعد آپ نے کوئی اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی تاکہ ٹاپ پر آپ کی جو انلیسٹ ویڈیو وہ نظر آنی چاہیے اب آپ کو کہا جا رہا کہ آپ نے اپیل کے اندر کیا کیا چیز اپلوڈ کرنی ہے سیادہ رکھئے کہ جب آپ اپیل بنا رہے ہوں گے تو آپ نے انکلوڈ ڈیو ارل آف یور چینل ویڈین ڈا فرس تھرٹی سیکنڈ آف یور ویڈیو آپ نے ویڈیو کے شروعات میں تیس سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے چینل کا یور لازمی دکھانا ہے جس کے لیے آپ اپیل ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں نیکسٹ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ریفر ٹو ڈا ایڈسنس پروگرام پالیسیز آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کے اندر جو چینل کی مونٹرزیشن کی پالیسیز ہیں جو ایڈسنس کی پالیسیز ہیں ان کو لازمی ڈسکس کرنا جس میں آپ کے پاس کہا جاتا ہے کہ آپ کا اپیلیٹ کنٹینٹ اپلوڈ نہیں کریں گے سپیمی نہیں کریں گے اس چیز کے بارے میں آپ نے لازمی ذکر کر لینا ہے ٹو popped on the channel use as a hole آپ نے پوری چینل کی بات کرنی آب نسپیسjoint کسی ایک ویڈیو کی بات نہیں کرنی کیونکہ آپ پوری چینل کی ریفیل کر رہے ہوتے ہیں تو پورے چینل کو ڈسکس کرنا ہے�� آئیڈ ویڈیو اگزمپل آپ نے لازمی اگزمپل بتانی ہے کہ کیسے آپ اپنے ویڈیوز بناتے تھے کیسے فلم کرتے تھے کیسے پھر ان کو اوڈٹ کرتے تھے کہ تمام انفرمیشن آپ نے ویڈیو کے اندر لازمی منشن کرنی ہے اگر آپ ایڈیٹنگ کے لیے کوئی سافر یوز کرتے تھے جیسے کمٹیسی ہے یا کیپ کارٹ ہے یا آپ کو اور ویڈیو ایڈیٹنگ سافر تو آپ نے لازمی وہ ترکے دکھانا ہے کہ آپ اس لیے کسی ایڈیٹنگ کرتے تھے اگر آپ وائس آور کے لیے کوئی سافر یوز کرتے تھے جیسے آپ کو آڈیسٹی سافر ہوتا ہے آپ لازمی دیکھ سکتے ہیں منشن کر سکتے ہیں کہ آپ ریکارڈنگ کے لیے وہ جیوز کرتے تھے اگر کوئی موبائل فون جیوز کرتے تھے تو آپ موبائل فون کا منشن کر سکتے ہیں شویئر سیلف اندر ویڈیو آپ پروائیڈ ای وائس آور اب جہاں پر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے تو بے شک نہ آئے کیونکہ اپیل کی رکارمنٹ میں یہ ہے کہ یا تو آپ وائس آور کریں یا تو آپ ویڈیو بنائیں تو چوائس آپ کی اپنی اگر آپ اپنے آپ کو کیمرے میں شو نہیں کرنا چاہتے سمپلی آپ اس کو رہنے دیں آپ نے بتانا ہے کیسے آپ کنٹینٹ کو فلم کرتے تھے کیسے ریکارڈ کرتے تھے پھر آپ نے بتانا ہے آپ نے اس کو کیسے ایڈٹ کرتے تھے یہ تمام باتیں آپ نے لازمی اس میں اندر کور اپ کرنی ہے اس کے بعد سمپلی آپ نے وہاں پہ جا کے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر لینا اور انلسٹیٹ اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سمپیٹ کے بڈن پر کلک کرنا ہے جیسے میں ابھی آپ کو بتایا تھا اس طرح سے آپ کا جو ویڈیو ہوگی وہ آپ کی اپلوڈ ہو جائے گی یہ ایک بڑا ایمپارٹنٹ پوائنٹ ہے اگر آپ کو چینل کی اپیل ہوگی وہ ریجیکٹ ہو جائے گی یا آپ کو رپلائی نہیں ملے گا اس ویڈیو سے مطلق آپ کے معنی میں کوئی بھی کوشن ہے تو آپ لازمی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ